موسیقی گریفتار کر کے ہی جائیں گے حمزہ شہباز کے وکیل نے نیب کی کاروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا نیب کا لاہور موڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کی رہائشگاہ پر ایک اور چھاپا پولیس کی بھاری نفری موجود رہائشگاہ آنے والے راستے بند حمزہ شہباز کو گریفتار کرنے کی کوشش نیب اور نون لیگی رہنماوں میں گریفتاری کے لیے بات چیت بھی ہوئی نیب ٹیم نے رہائشگاہ کے باہر انتظار کیا مگر حمزہ شہباز نہ آئے نیب نے چالیس منٹ کی محلت دی مگر بات نہ بنی محلت ختم ہوئی تو نیب نے سیرنی منگوالی ٹپٹی ڈیریکٹر نیب نے ساپ کہہ دیا وارنٹ لے کر آئے ہیں حمزہ شہباز کو گریفتار کر کے ہی جائیں گے دیکھ لیں میں نے آتا ہوں میرے پاس کوئی بندوق نہیں ہے میں دہشت کرنی ہوں حمزہ شہباز کے وکیل عطا تارر آج بھی دستاویز لے کر پہنچ گئے اور نیب کی کاروائی کو غیر قانونی قرار دیا یہ آرڈر دکھائے ہیں اور ان کو بریف کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی آرڈرز کی موجودکی کے اندر حمزہ صاحب کی گریفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی انہوں نے ہمیں آریس وارٹ پڑھ کے سنایا اور آریس وارٹ کے بارے میں بتایا میں نے انہیں بریف کیا کہ آریس وارٹ آپ کا انلافل ہے نیب لاہور نے بیان میں کہا حمزہ شہباز کی گریفتاری کے وارٹ قانونی اور ہر لحاظ سے قابل عمل ہیں ملزم حمزہ شہباز قانون ہاتھ میں نالیں اور گریفتاری دے دیں حمزہ شہباز سے گریفتاری عمل میں آسکتی ہے یا نہیں نیب کے پاس گریفتاری کے کیا اختیارات ہیں نون لیگ ہائی کورٹ کے حکم پر کیوں اسرار کر رہی ہے حمزہ شہباز سے گریفتاری کا معاملہ قانونی پیچیدگیوں میں علشتہ چلا جا رہا ہے تاہم چار گھنٹے سے نیب کی ٹیم رہائشگاہ کے باہر موجود ہے وارٹ گریفتاری بھی ان کے پاس موجود تاہم حمزہ شہباز کو اب تک گریفتار نہیں کیا جا سکا نیب ٹیم نے احتساب عدالت سے گھر میں داخلے کے لیے پولس کی مدد لینے کی درخواست کی جس سے عدالت نے مصرط کر دیا جی ہاں احتساب عدالت کا کہنا ہے کہ گریفتاری کا طریقہ اکار زابطہ فوجتاری میں دیا گیا ہے یہی تلیقہ اکار نیب پر بھی لاگو ہوتا ہے گریفتاری کے لیے کسی خاص ہدایت کی ضرورت نہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہے ہمارے نمائندے عارف ملک عارف چار گھنٹے سے نیب کی ٹیم وہاں پر موجود ہے کارکن وہاں پر موجود ہیں ابھی کی صورتحال کیا ہے یہ بتائیے گا صورتحال صبح کی طرح یہ ہے کارکن جہاں پر جمع ہے دروازے کے باہر جہاں پر کھڑے ہیں اتجاج کارے ہیں نارے بازی کارے ہیں دھرنا دیا ہوا ہے جہاں پر کھڑے ہیں پولیس جو تھی جو پہلے دروازے کے اوپر کھڑی تھی وہ سائیڈ پر ہو گی ہے اور جو نیب کی ٹیم ہے وہ بھی ابھی باہر نہیں نکلی صبح کے وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹی ڈریکٹر کافی ایکٹیو نظر آئے وہ دروازے کے پاس بھی گئے پھر وہ سیکیورٹی آلکاروں سے ملتے رہے لیکن اب وہ پچھلے دو کھینٹے سے جو ڈپٹی ڈریکٹر چودری اسکر ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل فون پر رابطے پہ ہیں اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے جو شہباز شریف کی اور حمدہ شہباز کی ان کے ساتھ وہ نیگوسیئٹ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اب بھی باہر نہیں آئے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرفتاری کامل جلدی مکمل ہو جائے وہ انہوں نے ایک کوشش بھی کی تھی کہ وہ کسی طرح دیوار پھیلانگ کا اندر چلے جائیں لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی کیونکہ دیواریں جس گھر کے ذریعے جس جو گھر ساتھ تھا اس گھر کے ذریعے اندر جانا چاہ رہے تھے لیکن اس کی دیواریں کافی زیادہ اونچی ہونے کی وجہ سے وہ جو سیڑی تھی وہ چھوٹی بڑی وہ اندر نہیں جا سکے لیکن اب ان کے پاس اعتصاب ادارت نے جو انہیں کہا ہے کہ وہ گرفتار کر سکتے ہیں اور اس وقت مشاورت ان کی پولیس اور نیب کی ٹیم کی مشاورت جاری ہے کہ کیا آیا کہ نیب ہمزہ شہباز گھر سے باہر نکلیں گے تب ہی گرفتار کیا جا سکے یا گھر کے اندر چلے جائیں اس کی اوپر ان دونوں جو ادارے ہیں نیب اور پولیس کی دیوار پھلان کر کوشش کی گئی اندر جانے کی مگر ناکام رہے پولیس اور نیب کی ٹیم کی مشاورت جاری ہے عارف ملک آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جائن کیا ہے سینئر اینالیسٹ ادنان عدل صاحب نے ادنان صاحب احتصاب ادارت کا یہ کہنا ہے کہ گرفتاری کا طریقہ اکار ذابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے یہی طریقہ اکار نیب پر بھی لاغو ہوتا ہے سوال میرا یہ ہے کہ ذابطہ فوجداری کے تحت گرفتاری کا طریقہ اکار کیا ہے دیکھئے جو نیب کا قانون ہے اس کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا ہے اور نیب کا قانون بہت واضح ہے اس میں یہ ہے کہ نیب کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی ملزم کے خلاف شواہد بادیو نظر میں موجود ہیں اور نیب جو ہے اسے مزید تفتیش کے لیے اسے گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ مزید شواہد حاصل کیے جا سکیں تو چیرمن نیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی گرفتاری کے وہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں چاہے وہ انکوائری کی سٹیج پہ ہو چاہے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہو چاہے وہ ریفرنس کی سٹیج پہ ہو تو حمزہ شہباز کے معاملے میں ہوا یہ کہ دو آدمیوں کو گرفتار کیا گیا جس میں سے ایک کا نام فضل عباسی اور دوسرے کا نام قاسم بتایا جاتا ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ اسی عرب روپے کی منی لانڈرنگ ان کے ذریعے کی گئی حمزہ شہباز اور ان کے بھائی سلمان شہباز اس میں ملوث ہیں تو اب وہ اس سلسلے میں مزید تفتیش کیلئے انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن کل بھی جب نیب کی ٹیم آئی تو انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور نیب کی ٹیم جو ہے اس کو زدو کوب کیا گیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے آج پھر وہ آئے ہوئے ہیں چار گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی فورس استعمال نہیں کی ہے اور وہ ان سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ گرفتاری دے دیں لیکن وہ ایک حوالہ دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کا جس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے دس دن پہلے نوٹس دیا جائے اور یہ آرڈر جو ہائی کورٹ نے کیا تھا صرف حمزہ شہباز نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی کیا تھا تو اس معاملے پر نیب جو ہے سپریم کورٹ میں چلی گئی اور سپریم کورٹ نے اس پہ ہدایت کی کہ نہیں آپ کو پہلے نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے قانون آپ کو اختیار دیتا ہے آپ کے پاس اگر شواہد موجود ہوں تو آپ جب جائیں تو حدان صاحب ایسے میں آج کا جو اعتصاب عدالت کا حکم نام ہے اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کو بھی اختیار حاصل ہے اس کی اجازت کے لیے خصوصی درخواست کی ضرورت نہیں جی بلکل اس میں جو آخری پیراگراف ہے اعتصاب عدالت میں جو آج نیب گئی تاکہ اگر کوئی کنفیوئن ہے تو وہ دور ہو سکے اور ان کا کیس اور زیادہ مضبوط ہو سکے گرفتاری کا لیکن اعتصاب عدالت کے جج نے قانونی طور پر یہ پوزیشن اختیار کی کہ آپ کے پاس تو پہلے ہی اختیار موجود ہے اور آپ کی کمپیٹنٹ ادھارٹی جو ہے اگر کہہ رہی ہے کہ کسی شخص تو گرفتار کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی خاص مخصوص گرفتاری کے لیے تو پھر ادنان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نیب کو کیا کنفیوزن ہوئی کیوں درخواست کی گئی نیب کے جانب سے اعتصاب عدالت میں جبکہ سب چیزیں تو واضح ہیں جی میرا خیال ہے یہ جو مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے نون لیک کی جانب سے کہ نیب کے پاس اختیار نہیں ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور یہ فلان ہے یہ سیاسی انتقام ہے جیسے حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں مریم اورنگزیب بار بار کہہ رہی ہیں نیب کے ریاستی دہشتگردی ہے نیب ایک مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ادارہ ہے حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک آئینی پوزیشن ہے چیرمن نیب کی اور اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا میرا خیال ہے قانون کے ساتھ متصادم ہونا جو ہے کسی طور پر مناسب نہیں ہے نیب عدالتی آرڈرز اور پولیس کی مدد کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے پاس کیا آپشن باقی رہتا ہے دیکھئے ابھی تک تو وہ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے بلکل پورامن طریقے سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی جو بیسمنٹ ہے اس میں جا کر انہوں نے خود کو لاک کیا ہوا ہے اور وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں اور نیب کی ٹیم کو اندر گھر کے داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تو وہ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی فورس استعمال نہیں کی ہے لیکن جس طرح چالیس پچاس بلکل دن صاحب ہمارے ساتھ کے لئے گا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں باریسٹر مسرور شاہ صاحب آپ سے نیب کے معاملات کے بارے سے مزید بات کر لیتے ہیں باریسٹر صاحب بے شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ سے جاننا چاہیں گے جیسا کہ آرڈر دیا گیا آج اعتصاب عدالت کے جانب سے یہ کہا گیا کہ فوجداری ذابطہ ہے جو اخلاق ہے وہ نیب پر بھی لاغو ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد دی جائے اور یہ حکم نامہ بھی آپ کے سامنے ہیں بیسیکلی نیب حکام نے آج نیب عدالت میں استعداہ کی کہ ان کے پاس ایک وارٹ گرفتاری موجود ہے اور جس کی ایگزیکیوشن کے لیے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو پولیس کی مدد درکار ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سارے معاملے میں نیب عدالت کا کیا دارہ اختیار ہے کیونکہ نیب عدالت نیب آرڈیننس کے انتہت بنی گئی ہے جس میں ان کے پاس نہ وارٹ گرفتاری کا جاری کرنے کا اختیار ہے نہ اس کی منسوخی کرنے کا اختیار ہے اور نہ گرفتاری کے عمل میں کسی قسم کی دخل اندازی کا کوئی اختیار ہے نیب آرڈیننس میں یہ ضرور لکھا ہوئے ہے کہ نیب کے اوپر وہی ذابطہ فوجداری اپلائے ہوگا جو کہ ایک ایسے چو تھانے کے جو ایسے چو اس کی اوپر اپلائے ہوتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں نیب و کام کہ ان کو گرفتاری میں مزائمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ لوکل پولیس کی مدد سے لوکل انتظامیہ کی مدد سے خواتین پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں اور جس طرح ایک عام شخص کو پولیس والے گرفتار کرتے ہیں وہ گرفتاری عمل میں لاسکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتصاب عدالت کا دروازہ کھٹ کٹانے کی وجہ یہ ہوگی شاید کہ اگر اس معاملے میں اس پروسیس میں کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے کوئی خدا نہ خاصتہ جانی نقصان ہو جاتا ہے یا انسو گیس ورہ کا استعمال ہوتا ہے پیریسٹر صاحب اور ادنانہ دل صاحب آپ سے اسی حوالے سے مزید موقف لیں گے ابھی ہم براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اطلاع فوال چہدری پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم نے گوادر بنایا موٹروے بنی یہ سب کچھ پہلے سینٹس بلینڈ ڈالر میں ہوا تو ان ساٹھ ارب ڈالر میں انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں بجلی بنائی ہے گیرہ آزار میگو وٹ تو کیا ایک ارب ڈالر کی آپ نے پر میگو وٹ بجلی جو ہے وہ ایڈ کی یہ اس پیسے کا بہت بڑا حجم ان لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹس ان لوگوں کی جیبوں میں گئی ہیں کہ ان کا واپس آنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر وہ پیزہ واپس نہیں آتا تو پھر ہمیں یہی مہنگائی ہمارا جو ڈالر کا حال ہوا ہوا ہے یا جو ہمارا اس وقت باقی معیشت میں ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں گیس مہنگی بجلی مہنگی یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ ان دس سالوں میں ساٹھ ارب ڈالر لیا اور وہ سارے کا سارا ان کی جیبوں میں لیا جب ان بدنوانوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے پیچھے چھکتے ہیں لوٹ کے مال کی برامدگی کی بات ہوتی ہے تو ان کو عوام کے حقوق یاد آ جاتے ہیں دیکھئے ہم نے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے مارڈل ٹاؤن کے اوپر رحمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے انہی لوگوں نے جن کو آج گرفتار کرنے کے لیے یہ اوپریشن ہو رہا ہے انہوں نے مارڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے اوپریشن کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہی حمزہ شہباز صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے مارڈل ٹاؤن کے اوپر گولیاں چلوائیں تھیں سولہ وہاں پر بے گناہ لوگ شہید کیے گئے تھے ان کا رویہ دیکھئے اوپریشن کرنے کا کیا تھا اور مارڈل ٹاؤن کے اندر تو کوئی جو لوگ مطلوب نہیں تھے وہ تو بیچاری خواتین تھیں جو وہاں عبادت کے لیے لوگ کٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو گولیوں کا بہیمانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیوروں کی جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتاری کے لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے سنایا کہ خود کو بیسمنٹ کے اندر قید کیا ہوا ہے اور وہ ڈاکیں ہی کھول رہے ہیں اب یہ جی وہ غریب رویہ ہے اور میں ای کن انڈرسینڈ کہ جو نیاب کی پرابلم ہے یا جو وہاں پر افسران ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس قانون کی طاقت ہے پھر وفاق کی جتنی ایجنسز ہیں ہم آئین کے تحت قانون کے تحت باؤن ہیں ان کی مدد کرنے کے جو پنجاب حکومت کی ایجنسز ہیں وہ باؤن ہیں ان کی مدد کرنے کے تو اگر وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیں تو ان کو گروہ تو نہیں سکتا وہ جا کے چھلانگیں اندر لگائیں گے وہاں سے پکڑیں گے لیکن کیا ہو رہا ہے اس وقت حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے یہ ہم نے نئی بات سنی ہے انیس سو اٹھاسی میں جب نواز شریف صاحب کا پہلا الیکشن دا تو اس وقت اشتہار دیا کرتے تھے جاگ پنجابی جاگ تیری پاگنو لگ گیا داگ تو میں تو خود جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی داگ یہ جو جو اشتہار دیتے تھے پنجاب کی پک کو داگ آپ کی حرکتوں سے لگا ہے جس طریقے سے آپ آج ایک مزاق بنے ہیں لوگوں کے سامنے اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اور جرم میں فرق کریں ہمارے میڈیا کے لیے ہمارے پبلک اپینین میکرز کے لیے یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ ہم جرم کو سیاست کی ڈھال نہ بنانے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مجرم ہیں آپ نے قوم کے ارب ہا کروڑ ہا روپیہ جو ہے وہ کھا لیں اور اس کے بعد چونکہ آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو کوئی نہ پوچھے یہ جو ایک سیاست کو اپنے جرم چھپانے کی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس میں جب تک میڈیا جب تک ہمارے اپینین میکرز اس میں فرق نہیں کریں گے الٹیمیٹ نقصان قوم کا ہوگا اور یہ نظام تب ڈیلیور کرے گا جب اس سے بدنوان مافیا کا خاتمہ ہوگا ایک طرف کہتے ہیں ہم اعتصاب کیلئے تیار ہیں دوسری جانب گھنڈا گردی کر رہے ہیں آپ کو حسن اور حسین نواز کے وہ انٹریوز یاد ہوں گے جب وہ کہتے تھے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو ہم اپنا تمام کچھا چٹھا دیں گے ہم حساب دیں گے اب کہتے ہیں ہم برٹیش سٹیزن ہیں ہم پہ پاکستان کا لائی اپلائی نہیں کرتا حمزہ شباز صاحب کبھی مجھے تو لگتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو کہیں گے میں تو کیوبن سٹیزن ہوں مجھ پہ تو پاکستان کا لائی اپلائی نہیں کرتا مجھے تو چے گویرہ نے خود آکے کیوبا کی سٹیزنشپ دی دی یا کاسٹرو نے میں تو انقلابی تھا اس وقت وہاں پہ اب بھو گیا تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا نام یہ ہے کہ دو لوگ ہیں غالمن ایک کا نام ہے فضلداد اور دوسرا جو ہیں قاسم یہ جو دو لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے نیب کو بیان دیا ہے تفصیلات تو نیب بھی بتا سکتا ہے لیکن یہ دو لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے یا انہوں نے نیب کو جو ہے وہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شریف فیملی ہے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے ہم نے حمزہ شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر اور باقی فیملی کے کہنے کے اوپر بلینز آف روپیز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بیجے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی پچاسی عرب روپے کی جو جائداد ہے جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے فیملی کی ہے باہر اب یہ الزام ہے اس کے اوپر اس کے پاس ثبوت ہے اس کے اوپر گواہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گفتار نہیں کر سکتے آپ کے لیے قانون اور ہے باقی پورے پاکستان کے لیے قانون اور ہے میں تو اسلامی نظریاتی کانسل کا بھی کل فتوہ دیکھ رہا تھا انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھکڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے یہ پہلے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ جیلوں میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے اور پچھلے پچاس ستر سال میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے ایک آدمیر آدمی کو ہتھکڑی لگی ہے تو ہمارا اسلام بھی زندہ ہو گیا ہے ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے اور امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انفورچنٹلی قانون مختلف ہے غریب لوگوں کے لیے قانون مختلف ہے امیر لوگوں کو زمانت بھی مل جاتی ہے اگر یہ ذہنی ٹینشن ہے تو جیل نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ان کو ہے کہ آپ علاج بھی کرا لیں پھر دس دس دن بارہ بارہ دن جو ہے وہ باہر رہتے ہیں ان کو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اب بھی عرض کر رہا ہوں کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں آپ کے اوپر الزامات ہیں الزامات آپ کے اوپر یہ ہیں اور ثبوت ہے کہ آپ نے اربحہ روپیہ تین سو عرب روپیہ یعنی تری بلینڈالر کے قریب رقم جو ہے وہ نواز شریف فیملی نے اب یہ ان کے اوپر پچاسی عرب روپیہ یعنی بلینڈالر کے قریب یہ شباز شریف صاحب کہا گیا ہے اور اس سے علاوہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے پانچ بلینڈالر جو ہیں وہ باہر بھیجے ہیں یہ ان کے اوپر الیکیشنز ہیں اور یہ ان کے اوپر انہوں نے پیسے واپس کرنے ہیں اب یا یہ پیسے واپس کریں گے یا یہ جیل کاٹیں گے تیسرا اپشن کوئی نہیں ہے قانون میں ہی اپشن نہیں قانون میں پلی باگین کا اپشن ہے آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں اور قانون میں جیل کا اپشن ہے آپ نے جیل جانی ہے تیسرا اپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے ہم کوئی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور آپ چلے جائیں ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ پلی باگین کے لیے آپ ابلائے کریں گے نہ آپ اس کا فیصلہ کرے گا یہ قانون کی ایک سہولت ہے آپ کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے اوپر جو فیصلے کیے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے پرائیم منسٹر صاحب جس دل انہوں نے اوٹھ لیا ہے اس کے بعد کبھی ہم ایک ملک میں جاتے ہیں ہمیں بلینڈ ڈالر ملتا ہے ہم خوش خوش واپس آتے ہیں دوسرے ملک جاتے ہیں کیونکہ آپ ان دونوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس جو زرداری صاحب اور نواز شریف نے دس سال حکومت کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس پہنچ گیا تھا جب عمران خان نے اوٹھ لیا اس کے بعد جا کر کہ ہم نے یہ جو ملک ملک پھرے ہیں اور اب ہم نے ایک اپنا ایک جو فورن پیرڈائن بنایا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی سٹیبلیٹی واپس آئی ہے اور اب انشاءاللہ سٹیبلیٹی واپس آ رہی ہے کل ہم نے ڈالر کے اوپر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹریک ڈاؤن جو ہے وہ لائے جائے اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا فوریک ایکسچینج کمپنیز نے بھی یہ تعاون کیا ہے سٹیٹ بینک کے ساتھ یہ بڑے ایک اچھی بات ہے اور ہورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے خیر ایف آئی یہ لوگوں کے گھروں پہ چھپے مارے گی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر جو کرو مارکٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے ایمنسٹری سکیم یہ جو ہم فورن ایسٹس ڈیکلریشن سکیم لارے ہیں جس کے تحت جو ایسٹس ڈیکلریشن فورن ایسٹس نہیں ایسٹس ڈیکلریشن سکیم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اس کے خد و حال اس وقت اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو عام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے ہماری ٹو تھرڈ معیشت جو ہے وہ اس وقت انڈاکومنٹڈ ہے سو بنیادی فیصلے ہم نے معیشت کے لے لیے ہیں آئی ایم ایف میں ہم جا رہے ہیں ہم اس کے بعد یہ ایسٹ ڈیکلریشن سکیم ہم لا رہے ہیں لوگوں کو جو ون ٹائم ایک سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک انڈسٹری فرینڈلی بڑڈٹ جو ہے ہم لائیں گے پہلے بھی ہم نے پنتالیس بلین روپیز کی سبسیڈی دی ہے اپنی ٹیکس یہ جو ہماری ایکسپورٹ کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو انشاءاللہ ہم اس کو اور پروٹیکٹ کریں گے امپورٹس پاکستان میں کم ہو رہی ہیں ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں ہمارے جو فنڈمنٹلز ہیں ایکانومی کے وہ بلکل ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے دو چل فیصلے ہیں ان میں اور اس سے جو ہے وہ سٹیبلیٹی آئے گی اور اس میں جو لوگ بھی پاکستان کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں تو وہ اس وقت ایسے حرکتیں ہیں ان کی جیسے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کی جو حرکتیں تھیں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی ہیں پارلیمنٹ سے نکل کے بلکل پاغل سے ہو گئے ہیں کبھی ایک جگہ جا رہے ہیں کبھی دوسری جگہ جا رہے ہیں آپ انیس اوٹھاسی سے ہم برداشت کر رہے ہیں آپ سے ہم سے ساتھ میں انہیں برداشت نہیں ہو رہے ہیں تو آپ خدا کا خوف کریں کوئی صبر کریں پانچ سال جو ہے وہ پاکستان میں یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اب ہم نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے اور اس وقت جو پوزیشن کا جو حالات ہیں سارے اپنی اپنی چوری بچانے کے چکر میں ادھر ادھر بھاگے بھاگ دوڑ رہے ہیں انشاءاللہ معیشت کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے سیاست کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے اور پاکستان کی جو پولیسیز ہیں ہم نے آپ نے دیکھا ہے فنڈمنٹل چینجز کی ہیں ہم نے آ کے ہم نے پاکستان کو آ کے ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے ہم نے اس کو ایک ویزا رجیم اوپن کی ہے پورے دنیا کے لئے ہم نے پاکستان کو اوپن کیا ہے لوگ پاکستان میں جو ہے وہ انشاءاللہ آنا شروع ہوں گے ہمارا جو پانچ ملکوں کے ساتھ جو ہمارا ایک اس وقت ایک ویزا کا پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بہت ہی کامیاب چل رہا ہے انشاءاللہ ہمارا جو ٹورزم ہے یہاں پر وہ ایک گیم چینجر ہوگا ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا ہمارا جو ہماری کرنسی جو ہے وہ سٹیبلائز ہوگی سو کوئی ایسٹ انشاءاللہ تعالی چیلنج نہیں ہے ہم بھرپور طریقے سے یہ کر رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب کا جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں نیشنل اکاؤنٹی بیورو کا ویسے تو معاملہ ہے یہ وہ جانے اور حمزہ صاحب جانے لیکن انہیں اصولی طور کی اوپر ان کو خود گفتاری دینی چاہیے عورتوں بچوں کو اپنا ڈھال نہیں بنانا چاہیے ان کو سامنے آنا چاہیے ان کے اوپر الزامات ہیں اس کا سامنا کریں اس کا جواب دیں اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کا قانون کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور قانون میں ابھی تک جب بھی ان کو رلیف ملا ہے پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کو یا کسی سیاستدان فیملی کو رلیف ملا ہے تو وہ تو شریف فیملی ہے تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے آپ آئیں ماشاءاللہ سامنے آئیں ابھی میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگ زیب جو ہیں وہ پریس کانفیونس کر رہی تھی مریم اورنگ زیب کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ تارک عزیز صاحب ہوا کرتے تھے ایک عراق کے وزر خارجہ وہ وہاں پہ عراق میں سب کو کٹ پٹ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ہم کٹ رہے ہیں سب کو وہ الٹی گردہ بہا رہے تھے تو مریم بی بی کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے وہ تارک عزیز یاد آ جاتے ہیں لیکن بارہ دوسری طرف جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب جو آج گفتگو کی ہے زرداری صاحب جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں ہم نے ان کو پورے دس کمرے انشاءاللہ اس میں کیپی ہاؤس میں پنجاب ہاؤس میں بک کر کے دیں گے کیونکہ اتنی لوگ آئیں گے تو اس سے زیادہ لوگوں کی تو توقع بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کو کھانا بھی ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے فنڈ سے کر کے دے گی سرکاری فنڈ سے تو ہمیں آپ کو پتا ہے اپنے سرکاری دفتروں میں چاہیے نہیں پلا رہے تو سرکاری فنڈ سے تو ہم نہیں دے سکتے لیکن پی ٹی آئی آپ کو چندہ کر کے کھانا بھی کھلائے گی کنٹینر بھی آپ ہمارا استعمال کریں لیکن آپ رو لیں پٹ لیں آپ سندھ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیں آپ کوئی اور کارڈ آپ استعمال کرنا چاہیں زدداری صاحب تو ویسے بھی پہلے دھمکی لگاتے ہیں پھر دو تین سال ان کو دبائی گزارنے پڑتے ہیں اور پھر معذرت کر کے پھر پیچھے بیک ٹرپ میں شورنسز دے کے واپس آتے ہیں تو بندہ دھمکی اتنی دے جتنی برداشت کر سکے تو میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ احتساب کا جو عمل چل رہا ہے انشاءاللہ یہ اپنے منطق کی انجام تک پہنچے گا فور اچھی انجین پاکستان اور انشاءاللہ پاکستان کا ایک مستقبل ایک روشن مستقبل ہے ایک روشن مستقبل کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم اس مستقبل کے طرف بڑھیں گے جی رہاں اپنے پاسی کے کارے پاسی کے دور پر ریکبر کرائے ہیں اور شہداد اکبر کی سنبراری میں آپ کو یونٹ ہے اس کی کیا کیا تاترددگی ہے صورت سے دس مزرہ کروڑی باہر سے آئے ہیں میں نے اپ کے بارے یہ جس وقت آپ نے اپ سے پوچھیں مجھے ہیں شہداد اکبر نہیں شہداد کبھل مجھے نہیں کبھل سب لیک منٹ پیش آپ سے والی بیٹھیں جیو اچھا یہ جو بھی احمدہ شہباز ہیں اگر تو جسرین کی سیاسی تحریف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میں آپ کو خود کو اتحافت سامنے پیش کریں کیا گورنمنٹ کو خود کوئی ایسا سپیش نہیں دے سکتی ہے کہ وہ خود کو بیانا پیشنٹ کریں کیونکہ اتحاف پروٹے بھی کہا ہے کہ جو بنیادی تعلوم کو موجود ہے لہذا کوئی سپیسلک آرڈ نہیں کر سکتے تو کیا گورنمنٹ کوئی آپشن دے کی خاص ہو کہ آپ جب کیا تینکیب آگئے ہیں بواد چہدریز آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کل سے چلنے والے ڈرامے کے مرکزی کردار حمزہ شہباز ہیں ایک بار پھر بات کرتے ہیں نیب کے چھاپے اور حمزہ شہباز کی گرفتاری میں حائل رکاوٹوں کی بیرسٹر مسروش شاہ صاحب یہ ایشو پھر سے ہم ڈسکس کرتے ہیں نیب کو گھر میں داخلے کے لیے پولیس کی مدد درکار ہے نیب کے پاس کیا آپشن ہے اب نیب اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک لوفل وارنٹ گرفتاری موجود ہے تو پھر وہ لوکل پولیس کی مدد ڈریکٹلی لے سکتی ہیں اس میں ان کو صوبائی حکومت کی انٹروینشن کی ضرورت ہوگی اور جس طرح بریک میں جانے سے پہلے میں نے ارز کی تھی کہ اعتصاب عدالت کا قانون میں تو گرفتاری سے متعلق کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں بنتا میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومت کی مدد لینے کے بجائے یا وزارت داخلہ جو صوبائی ہے اس کو کانفرنس پر لینے کے بجائے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا شاید ان کی دماغ میں یہ ڈر ہو کہ اگر معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ملوہ عدالت پہ ڈالا جائے اور ہم عدالت کی آرڈر کی آرڈ لیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اب بھی ان کے پاس موقع ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری لافل ہے تو ذابطہ فوجداری کے تحت وہ لوکل پولیس کو ساتھ لے جا کے خواتین پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں گھر کے اندر انٹروڈ کر سکتے ہیں اور گرفتاری عمل میں لا سکتے ہیں اب اس گرفتاری کی وائریز کیا ہوں گی اس کی قانونی جواز ہے یا نہیں وہ بیسیکلی میرے خیال میں جو سارے ڈرامی کا ڈراب سین وہ پیر کے دن لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا جب ہائی کورٹ اس بات کو انیلائز کرے گی اور حکم صادر فرمائے گی کہ کیا یہ آج کی گرفتاری کا عمل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو سابقہ حکم امتنائی ہے اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی پیر کا دن خاصہ اہم ہوگا بے شکریہ بیلیسٹر مسلو صاحب آپ پہ اس اہم معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے سیاستدانوں کے موہ سے بار بار نیب نیب کی گردان سنی ہے لیکن آج ہم آپ کو سیاستدانوں کی زبانی ایک اور گردان سنواتے ہیں اچھے یہ طریقہ نہیں ہے یار موسکراتا ہوا گل کلاتا ہوا میرا ڈار موسکراتا ہوا گن پیلا تا ہوا میرا دار میرا ساپ میرا دار میرا دار میرا دار میرا ساپ سب سے چھپتا ہوا میرا دار بی بڑا ماتوں میں میرا ساپ میرا دار بڑے بڑے پاگلے مرسڈیز اور کوتھی ایسی غلق سمت نہیں سکتی ہوتی ملک کو اپنے دبا کے ساتھ پاپس ملک کیوں نہیں آتے آپ اور بولو نا 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 کرتا ہوا جگ سے ڈرتا ہوا میرا ڈار ری بھی ڈراؤ تو نہیں میرا ڈار ہر خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سماہ ڈاٹ ٹی ویز کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر بار بھی جائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سماہ موسیقی 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 موسیقی